اسلام علیکم ناظرین بین ٹی بی کے ساتھ میں ہوں محمد عبداللہ اکیس اگز این اے ٹو فورٹی فائیو کا زمنی الیکشن اس علاقے میں اس حلقے میں کل ملاقے پندرہ امیدوار آمنے سامنے ہیں جو مختلف پارٹیوں سے ہیں جس میں پی ٹی آئی ایم کم پاکستان پی ایس پی تحریکل اپک پاکستان سمیت کچھ آزاد امیدوار کھڑے میں اور آج ہم اس حوالے سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ٹرن آؤٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا رسپونس ہے ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں ہمارے جو محمد مولوی صاحب ہیں محمود مولوی صاحب ہیں ان کے کینیڈیٹ بہت زیادہ ہیں صبح سے بہت اچھی امید ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ ہم تو ہنڈرڈ پرسن پر امید ہے انشاءاللہ کہ محمود مولوی صاحب ون کریں گے کیونکہ ٹرن آؤٹ تھوڑا کم ہے زندی میں آپ کو پاتا ہے کہ کافی ویگ ہوتا ہے لیکن ہم پور امید ہیں جس طریقے سے یہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ بی ٹی ون کرے گی مولوی صاحب جیتیں گے جو 8300 پر ہم لوگ CNIC نمبر اپنا میسج کر رہے ہیں اس پہ تو جو ہے وہ سکول کے جو ہے وہ نام شو ہو رہا ہے لیکن جب الیکشن کمیشن کے اس میں ووٹر لسٹ میں جا رہے ہیں تو ووٹر لسٹ میں ہمارے نام اور ہمارے کورٹ کے اوپر کسی اور کی CNIC اور کسی اور کی جو ہے وہ نام شو ہو رہے ہیں اور ہمارا ووٹ جو ہے الیکشن کمیشن اسی طریقے سے زائے کر رہا ہے ووٹ تو ہم اپنا فرض سمجھ کے دے رہے ہیں نا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دیں گے امانت لیکن جن کو دے رہے ہیں ان کا بھی تو کچھ فرض ہے نا کہ وہ بھی تو علاقے کے لئے آ کے کام کریں جو لوگ باہر نکل رہے ہیں ان کے لئے ان کے لئے کچھ آ کے کریں تو صحیح سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو ووٹ ڈالا جاتا ہے نا وہ اس علاقے کے ہوتے ہی نہیں ہیں وہ تو وہ رہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھی جگہوں پر اور ووٹ لڑے ہوتے ہیں دوسرے علاقے سے تو کام کیا کریں گے کوئی کام نہیں کرتا ہے گلیوں کا حال دیکھیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ووٹ ایک امانت ہوتی ہے اور یہ قومی فریض ہے ہمیں ادا کرنا چاہیے ووٹ کے لئے باہر آنا چاہیے بلے کس کو بھی دیں آپ اپنی چوائیس کے برد نظریے کے مطابق دیں آپ لیکن ووٹ دینے ضروری ہے لوگ آ رہے ہیں پرچیاں بنوارے ہیں لیکن ترن آؤٹ جو ہے بہت زیادہ کم ہے تو لوگ آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو بول بھی رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں کہ اس شہر کو اگر آپ نے بنانا ہے اس شہر کو اگر آپ نے سوارنا ہے اس کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو مستویٰ کمال کو ووٹ دالیں انشاءاللہ ہم بہت زیادہ پرادم ہیں اور لوگ جس طریقے کا یہاں پہ اچھا ریسپونس دے رہے ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اینے 245 تحریک لبک گئی ہے اور انشاءاللہ احمد رضا امجدی صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی زیادہ سے بکہ اوبید ہے ہمیں اور جس طریقے کیسے لوگوں کا ریسپونس آ رہا ہے تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تقریبا ہمارا ووٹ دا ہے انے 245 کا تحریک کے حق میں ہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ تائیدار ختم نبوہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اس وقت ہم محمود آباد کے علاقے میں ہیں یوسیون میں یہاں تک سوال ہوا کہ علامہ احمد زامجدی صاحب کی جیت پر آپ کتنے پور امید ہیں الحمدللہ ہم سو فیصد پور امید ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ توارک و تعالی کی ذات سے بہت پور امید ہیں اور بہت اچھا رسپونس ہمارے لوگوں ہمیں دے رہے ہیں الحمدللہ جس کی ہمیں امید تھی اور الحمدللہ ہماری امید سے بڑھ کر ہمیں لوگ اس رسپونس دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ 100% امید ہیں کہ موید انور بھائی ہی جیتیں گے امکیم پاکستان کی طرف سے کیونکہ ماشاءاللہ مہاجر امام صرف اور صرف امکیم کو ہی ووٹ دیتی ہے